بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کا وظیفہ آج ہم کوشش کریں گے کہ وظائف ان حکمت چینل کا توسط سے اس کا پراپر اور جامع جواب دیا جائے معاظر ناظرین ایسی خوبصورت ویڈیوز ہم آپ کے لئے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں تو نیچے دیئے گے سرخ بٹن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جزاک اللہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کر لیجئے اولیاء اکرام اور صوفیان اعظام سے کئی مجموع وظائف منصوب ہیں صوفیہ اکرام نے لوگوں کے جسمانی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا روحانی علاج کیا ہے سلسلہ قادریہ کے روحانی بزرگ حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کے روحانی وظائف اور علاج سے آج بھی ضرورت مند بڑی تعداد میں استفادہ کر رہے ہیں محضور ناظرین اکرام حضور غوث عظم پیر سبحانی غوث لا مکانی کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کے اس بتائے ہوئے وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے گا آپ کے اسی ہزار درجات بلند فرمائے گا آپ کی اسی ہزار حاجات پوری ہوں گی آپ کو اللہ تعالی عز و جل اتنا رزق اتنی دولت ادا فرمائے گا کہ آپ کے پاس بور پر اچنراب کیا جائے تقدیر پر پختہ ایمان ہو لطافت تبعہ اور رقت قلب کے ساتھ پنجگانہ نماز کی پبندی ہو تحجت کی نماز کا بھی احتمام کیا جائے اکثر باوضو رہا جائے عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ و خیرات کیا جائے پڑھنے والا کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ عدب اور محبت ہو آپ کی اطاعت کا جذبہ موجزن ہو اگر پڑھنے والا میں مسکین نوازی اثار صبر و ثبات صداقت اور دیانت موجود ہو تو وہ رحمت حق سے اور زیادہ قریب ہوگا حضور غوث عاظم کی مبارک زندگی میں نماز کا کتنا احتمام ہوتا تھا شاہ کے وضو سے فجر کی نماز ابو الفتح عربی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کی خدمت میں چالیس سار رہا میں نے دیکھا کہ آپ میشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے آپ کا معمول تھا کہ جب وضو ٹوٹ جاتا تو فرن وضو فرما لیتے اور وضو کر کے دھو رکت تحییت الوضو ادا فرماتے اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی خلوت خانے میں داخل ہوتے اور صبح کی نماز کے وقت وہاں سے نکلا کرتے اللہ اکبر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو نماز سے کتنی معبت تھی ایک آج ہمیں بھی غوث پاک کے صدقے نمازوں کی پبندی نصیب ہو جائے اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفل نماز کے بھی عادی ہو جائے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک ہزار نوافل ادا فرماتے تھے نماز میں مسخولیت پر امیر اہل سنت دامت برکاتم علیہ اپنے رسالے سانپ نماجین میں یہ قائد نکل کرتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ ایک سانپ آ گیا اس نے میرے سجدے کی جگہ سر رکھ کر اپنا مو کھول دیا میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا پھر وہ میری ایک آستین میں گھسا اور دوسری آستین سے نکلا نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا دوسرے روز میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھیں والا آدمی نظر آیا میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے علیہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو عزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا پھر وہ جن آپ رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر تائب ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا غلام اور ان کی سیرت پر چلنے والا بنائے اور نبی اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو سنتیں ہیں طریقہ کار ہیں بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے رزق کی زیادتی کے لیے یہ دعا تلقین فرمائی ہے فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد اور فرض ادا کرنے سے پہلے اس دعا کو روزانہ سو مرتبہ ورد کریں یعنی فجر کی نماز سے پہلے فرض نماز سے پہلے اور سنت پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا ایک سو مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے تسبیح پر اللہم اعتنی رزقا کثیرا یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین دعا دوبارہ سن لیں اللہم اعتنی رزقا کثیرا یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین سن رغو سے باقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی یعنی اللہ تعالی عز و جل اتنا رزق اتنی برکت نصیب فرمائیں گے آپ کے رزق میں آپ کی دولت میں اور یہ وظیفہ آپ نے صرف چھے دن کرنا ہے اور روزانہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرائض سے پہلے یہ وظیفہ ایک سو مرتبہ چھے دن لگتار آپ نے پڑنا ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں آپ کی دولت میں برکت نصیب فرمائیں گے اللہ تعالی محضر ناظرین اکرام یہ تھا آج کا وظیفہ امید کرتے ہی کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیجئے اور صدقائے جاریے سمجھ کے شیئر کر دیجئے اور اپنے چینل وظائف ان حکمت کو سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ میں لیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ